موسیقی ڈیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے کیمیکل بانڈنگ سب سے پہلے ہم کیمیکل بانڈ کے ڈیفینیشن کے اوپر ڈسکس کریں گے The force that holds atoms together in a molecule or compound is called کیمیکل بانڈ کیمیکل بانڈ ایک force ہے جو atoms کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے یا آپس میں پکڑ کے رکھتی ہے مالیکیول یا کمپاؤنڈ کے اندر اس force کا نام ہے کیمیکل بانڈ اب دوسرا question یہ ہمارے برین میں آ رہا ہے کہ بانڈ کیوں بناتے ہیں why atoms making a band atoms کیوں بانڈ بناتے ہیں because they tend to achieve stability atoms stable ہونے کے لیے اپنا last shell last orbit complete کرنے کے لیے بانڈ بناتے ہیں اب آتے ہیں کیمیکل بانڈ کے types کے اوپر کہ کیمیکل بانڈ کے کون سے main types ہیں کیمیکل بانڈ کے دو main types ہیں ایک آئونک بانڈ دوسرا کوولنڈ بانڈ سب سے پہلے ہم آئونک بانڈ کے اوپر ڈسکس کریں گے آئونک بانڈ is also known electrovalent بانڈ اس کے definition یہ ہے the electro aesthetic force of attraction that holds opposite ions together in a compound is called آئونک بانڈ آئونک بانڈ میں ایک force ہوتی ہے جس کا نام ہے electro aesthetic force of attraction جو کہ دو opposite ions positive or negative ions کو کمپاؤنڈ کے اندر آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے اس کو ہم آئونک بانڈ کہتے ہیں ایک example میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے sodium ہے وہ ایک electron اپنا loss کرے گا اور kilorin وہ electron کیا کرے گا gain کرے گا اب sodium جب loss کرے گا electron تو اس کے اوپر positive charge آئے گی اور kilorin atom جب gain کرے گا electron اس کے اوپر negative charge آئے گی تو positive اور negative دونوں ions بن جائیں گے اور positive اور negative دونوں ions کے درمیان electro aesthetic force of attraction produce ہوگی جو کہ دونوں sodium اور kilorin ions کو آپس میں جوڑ کے compound کے اندر رکھ دے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں ionic band ہے اور sodium chloride اب جو بن گیا تو اس کو ہم ionic compound کہیں گے کیونکہ اس کے اندر ionic band ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ metal جو atom ہوتا ہے وہ positive ion ہوتا ہے وہ loss کرتا ہے electron اور non-metal جو non-metal جو atom ہوتا ہے وہ gain کرتا ہے electron means وہ negative ion ہوتا ہے now colon band سب سے پہلے ہم definition کے اوپر discuss کریں گے the shared pair of electrons between two atoms is called colon band جب دو ایٹمز کے درمیان electron کا pair electron کا جوڑا اگر sharing کیا گیا ہو تو اس کو ہم colon band کہتے ہیں for example کیسے ایک hydrogen atom دوسرے hydrogen atom کے ساتھ ہے electron کا pair share کر رہا ہے it means یہ colon band بنا رہا ہے ٹھیک ہے now types of colon band there are three types of colon band single colon band double colon band triple colon band colon band کے تین types ہیں single, double, triple colon band ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے single colon band کے اوپر single colon band میں صرف ایک electron کا pair دونوں ایٹمز کے درمیان sharing کیا جاتا ہے اور یہ denoted کیا جاتا ہے single short line سے جیسا کہ hydrogen اور hydrogen کے درمیان single line ہے it means ان دونوں کے درمیان single colon band ہے اس کے بعد double colon band double colon band میں دو الیکٹرانز کے pair sharing کیا جاتے ہیں دونوں سائٹ سے وہ کیسے for example oxygen ہے اور دوسرے oxygen ہے دونوں کے درمیان double line سے it means ان دونوں کے درمیان دو الیکٹرانز کے pair sharing کیے گئے ہیں it is denoted by double short lines double colon band کو دو short lines سے denoted کیا جاتا ہے اس کے بعد triple colon band triple colon band میں تین الیکٹرانز کے pair دونوں سائٹوں سے share ہوتے ہیں جیسا کہ nitrogen ہے دوسرے nitrogen atom کے درمیان تین triple lines ہیں it means ان دونوں کے درمیان تین الیکٹرانز کے pair share شیئر کیے گئے ہیں dear students مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے new new topics کے اوپر lecture سننے کے لیے آپ کو یہ چینل سسکرائب کرنا پڑے گا اور اس bell icon کو آپ کو click کرنا پڑے گا thank you ٹھین مزید ہی موسیقی